انٹر میڈیئٹ انگلیش چینل پر خوش آمدید یہ ایک ایڈوکیشنل چینل ہے اس چینل پر انٹر میڈیئٹ کی انگلیش پیپر کی مکمر رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں حال شدہ پانچ سالہ معروضی پیپر کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر نائنٹی پلس مارکس لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکازی ہیڈ اشیوڈ ا ڈیکری ٹو کیل می ڈیکری کا مطلب ہے آلڈر حکم ناما تو دوسری آپشن درست ہے نیکس سینٹنس ہے دی انٹرائر ویلیج واس سٹنڈ بائی وٹ اٹسا سٹنڈ کا مطلب حیران رہ جانا سرپرائزڈ تو پہلی آپشن درست ہے باٹ ہی میٹ اونلی وید انکروڈی لیٹی انکروڈی لیٹی کا مطلب ہے شک ڈیس بیلیف بیلیف کا مطلب اعتماد ڈیس بیلیف کا مطلب ہے شک سینٹی اکل مندی تو دوسری آپشن درست ہے نیکس سینٹنس ہے بیلیف کا مطلب ہے کلسٹر کا مطلب ہے گوچھا سپائیس بیلیف کا مطلب ہے مسالہ جات پہلی آپشن درست ہے نیکس سینٹنس ہے پہلیف کا مطلب ہے رک جانا وقف کر لینا سپائیس بیلیف کا مطلب ہے دوسری آپشن درست ہے نیکسٹ ہے ایوری ویلی شیل بی ایگزالٹڈ ایگزالٹڈ کا مطلب ہے بلند مرتبہ ہونا شان والی ہونا گلوری فائیڈ یہ پہلی آپشن درست ہے سمیش کا مطلب ہے تباہ ہو جانا ڈی گریڈڈ مرتبہ کم کرنا دیسٹرائیڈ تباہ و برباد کرنا تو ایگزالٹڈ گلوری فائیڈ نیکسٹ سینٹس ہے نو ٹائم ٹو سٹینڈ بینیت دی باز باز کا مطلب ہے شاخیں برانچز سٹیمز کا مطلب ہے تنے نیکسٹ سینٹس ہے دے سلمبر آن وید پاز آکرا سلمبر سلمبر کا مطلب سونا نیند کرنا سلیپ نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی ایم سی کیوز کی طرف زمین پر حملے کے بعد جب مریخ پر تھے تو کیا محسوس کرتے تھے سٹرینڈڈ کہ ہم پھنس کر رہے گئے ہیں دی ویزیٹر کریٹن واز ڈریسٹ ان دی فیشن آف ایٹین سکسٹی یہ والی آفشن درست ہے کنٹینٹ کے مطابق ایٹین سکسٹی پلے میں جو ذکر کیا گیا ہے جیم بارٹ اگفٹ آف جیم لے آئے تھا توفہ کنگوں کا ڈیلہ کے لئے لے آئے تھا اور ڈیلہ لے آئے تھی اس کے گھڑی کے لئے چین دی گرل سا ان دی فلیش آف لائٹننگ تو اس میں امینز فیس یہ اپشن درست ہے نیکسٹ ہے دی مین ہو کیپس آن وینز دی ریس یونیورسل ٹروت ہے اور دی ریوارڈ والے سبق میں بھی یہ لفظ دیا ہوا ہے سینٹنس دیا ہوا ہے پورا اب آتے ہیں جی ہم کریکٹ فارم آف وربز کی طرف ون آف دیز بوائز ون آف دیز بوائز کا مطلب ہے ان لڑکوں میں سے ایک سبجیکٹ ہمارا واحد ہو گیا تو واحد سبجیکٹ ہوگا تو ورب بھی ہمارا واحد آئے گا is آیا جی ون آف دیز بوائز is guilty تو یہ تیسرے آپشن درست ہے if he to me i will help him if کے ساتھ دو فکریں ملائے گئے پچھلے پیپر میں بھی یہ آیا ہے تو if کے ساتھ جب دو فکریں ملائے جائیں ایک future indefinite میں ہو تو دوسرا present indefinite tense میں آتا ہے تو یہاں آئے گا جی comes آخری option درست ہے next sentence he for England tomorrow tomorrow future indefinite میں آتا ہے to will leave next charity at home universal truth ہے یہ charity begins تیسری آپشن درست ہے اس کی next sentence ہے he out of five minutes ago ago کا لفظ بتا رہے ہے کہ past indefinite کا sentence ہے he went he went out five minutes ago پہلی option اس کی درست ہے went یں フェ ré skal دے زیادہ بچ cuid 就是 موسیقی